ہر آنکھ عشق بار ہے ان پھولوں کے لیے لڑتے تھے جو کبھی باغ میں جھولوں کے لیے نیند اتنی گہری سو گئے ماہوں کے لادلے اب کیسے جگائیں گے ان کو سکولوں کے لیے جنابِ صدر موسیس اسادزہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آج اس موضوع پر مجھے تقریر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سانیہ بشاور سولہ دسمبر دو ہزار چودہ سولہ دسمبر پاکستان کی تاریخ کا سب سے ہون لاکھ دن تھا جب دیشتگردوں نے ننے فرشتوں پر گولیاں برسائیں جنہوں نے کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ وہ ایسے کسی حملے کا نشانہ بنیں گے وہ شہید بچے خاک میں نہیں بلکہ ہمارے دلوں میں دفن ہیں وہ معصوم فرشتے مردہ نہیں بلکہ زندہ وہ جعوید ہیں خداون کریم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی راہ میں شہیدوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں صدر زیوکار موت تو جسموں کو آتی ہے جذبوں کو نہیں موت تو دلوں کو آتی ہے دھڑکنوں کو نہیں وہ شہید آج بھی زندہ ہیں ہمارے دلوں میں ہمارے خون میں ہمارے حوصلوں میں ہماری فکر میں یہ قوم ان شہیدوں کی ماں کو سلام پیش کرتی ہے جو اپنے بچوں کی شہادت پر فخر کرتی ہیں پھول دیکھے تھے جنازوں پہ ہمیشہ میں نے پھول دیکھے تھے جنازوں پہ ہمیشہ میں نے کل میری آنکھوں نے پھولوں کے جنازے دیکھے سولہ دسمبر کو دہشتگردوں کا یہ گمان تھا کہ وہ ایسی بے رہم کاروائی کر کے ہمارے حوصلوں کو پس کر دیں گے لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ ہمارا تعلق اس قوم سے ہے جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے جو ظلم کو مار بھگاتی ہے ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں ہم ٹینک سے کب گھبراتے ہیں اقبال بھی یہ فرماتے ہیں ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں جنابے والا اس ثانیہ نے یہ ثابت کیا کہ اس قوم کا بچہ بچہ بھی ضرورت پڑھنے پر جان کی قربانی دینے کو تیار ہے آج کا دن افسوس کا مقام نہیں یہ دن تو ہمارے ننے منے شودہ کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے محبت کے سبھی جذبے تمہارے نام کرتی ہوں محبت کے سبھی جذبے تمہارے نام کرتی ہوں وفا کے دل نشی کس سے تمہارے نام کرتی ہوں سجایا ہے جسے میں نے محبت کے گلابوں سے ترو دازہ وہ گل دستے تمہارے نام کرتی ہوں کہا گل نے عقیدت سے وطن کی چوم کر مٹی کہا گل نے عقیدت سے وطن کی چوم کر مٹی میں اپنے چاند سے بیٹے تمہارے نام کرتی ہوں میں اپنے چاند سے بیٹے تمہارے نام کرتی ہوں